حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انزوں کی سنم کہ حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انو سفر کر رہے انہوں دا خادمی انہوں دن آل سی انہا ایمانوں دن آل سی اما عیشاء رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمو دین کان والی ابی بکر غلام حضرتِ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انزہ ایک غلام سی یکھرئے ذلال خراعت آپ جو ذہ Deborah کی رہاробہ آپ نوزر ذمہ اللہنعاسی بین کما کے اینہ دیا کر حضرت ابو بکر حسان دنی جو کھاندے سی میرا غلام کا معاکہ لہوں شبہ پہ گیا اللہ حضرت ابو بکر حسان دنی مون جو کھچ لیا سکوی رزق حلال بنیا جا ساری یہ بات تھا حلال لینہ کا مونا دے گال سننا پاہویں پٹھے ہو کے ذکر کرو پاہویں وظیفے کرو ککھ ہی نہیں بن اللہ نے موں تے مارنا سارا جسم حرام نہ پڑھیا رب کو جنت مانگا پھر لے وادہ یونم بشاہ ایک دن وہ نوکر جلا تھی کوئی چیز لے کے آیا فاک اللہ منو ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر حضرت تھلے روایہ چاہوں دا اب نہیں سی کھاندے اندے جب تک نہیں سی پوش دے مگر تقدیر غالب ہے اس دن نہیں آپ نے پوچھے کھا لے فاک اللہ منو رمیسر کھا گا فاک اللہ غلام تدری ما حاضر بعد جو اس غلام نے کیا حضرت پتا ہے کتھ ہوں میں آج لے آیا کماغ فاک اللہ ابو بکر ماہ حضرت ابو بکر جنہا کیا کتھ ہو لے آیا کالا کنت تکہن تل انسان فالجاہلیہ وماوسن القہانہ اللہ نیخداتو فلاکہ آنی فہاد آنی بذالک فہاد اللہ ذیہ کرتا منا کیا انگا جو کافر ہوندہ سی نا میں وہ اسے ایک بندہ منو متھے لگا انہیں اکھیا بے یار تم کوئی دات سے اپنے علم نار بے آگ گل جڑی دا کی بنوں کا جو میں انہوں کی لوگ نجومیاں کو جان دے ہیں کئی پروفیسر بیٹھے ہیں لاکھے پیسے ہی جی دسنے آئے تو ارنا کی بننی ہیں کہن ہم دے سی تو انہوں نے کہان شانت کوئی نہیں کیا ہو دی نہ میرے کو کچھ جین سی نہ موکر سی میں فراد کیتا انہیں منو واقعہ کچھ دا سپنے رمنا خدا تو میں انہوں تو کھا دیتا انہوں نے منو ملیات انہوں نے منو شیرینی دیتی اوہی اجلیز اسی کھا دی کارت فاضد خلاب بکرین یدہو وکاکل اللہ شین کی بطری رواب بخار امان ومین اشار رضی نفران دین جدھو انہیں دس سیاب نے اس سے اپنے موچہ انگلی پائی جو پیٹ سی سارا کہہ کر کے بار سن کہ حرام انہوں کو آتے ہیں اے واقعات تو حضرت صاحب نے تعد پڑے میں قرآن مزید دی جڑی آیت میں پڑی یوزش اللہ پاک نے فرمایا اس سورہ المومنون روز اندر اللہ پاک نے ایک ونجنی آیت چیئے بات بیان پھر بھائی اور ایک قدر رسول اللہ کی گرنی کی تھی ایسرا معلوم مندہ بیلہ نے مندرے کھیتے اب آدم علیہ السلام تو رہ کے محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساڑھے رسول کھڑے یعنی یہ حکم ایسا ہے کہ جہاں ایک امت نے نہیں دیتا گیا ہر امت نے رسول اللہ نے مخاطب کر کے دیتا داد اللہ پاک ورماللہ ہے یا ایوہر رسول اے رسول اللہ امتانی رسول اللہ پیغمبرو رو منت پہ یہ بات ہے پاک رزک کھانا گوامل صالحہ تے نیک کام کرنے نیک کامہ جی واری بات چاہی ہے پہ نیک عمل جی لے نمازان روزے حجزکات ہو رہے پچھوں کرے ہو گروہ منت طیبہ تو آڑے مو اندر جڑا جاوے وہ پاک ہونا جاوے پاک دو ماں تر انزال قرآن پاک تیکھنے گا انزا سورہ بکرہ جی حلال ان طیبہ دو کچھے کرتے لفظ کہ حلال کھاؤ تو طیب کھاؤ کئی وڑی کئی پڑے لکھے لوگا نے پوچھے محریصہ بے دو لفظ رب نے کیوں گیا حلال اور طیب ہو سکتا ایک شاہ حلال ہی ہوگا جو میں ایک حجور حلال ہی سے حجور حرام نہیں مگر آپ نہیں طیب نہیں آپ بات چینی سے ہو جائے اسے ترہا ایک شخص جڑا حلال ہے بکرہ ہی لے ہوں گا مگر چوری کر کے لے ہوں گا وہ حلال ہے مگر طیب نہیں تیرے لی پاک نہیں تیرا انہوں کماؤنا جڑا رستہ جڑا انہوں حاصل کرنے گا حرام غلط طریقے انہوں حرام کمائیا اس پر وہ حلال حرام لگ گیا اب دین نے انہوں حرام نہیں کیتا مگر تیرے کو کتنا آیا جہز اس طریقے نہ آیا یا تو غلط طریقے نہ حاصل کیتا اللہ نے پابند ہی لگائی کہ لوگوں نے رہا حلال نہیں چاہیتا یاکو مہدی صاحب حلال ہی ہے حلال ہے تیرے لی طیب نہیں خبیص ہے ناپاک آیا ہے پاک کوئی نہیں تو اللہ تعالیٰ فرماؤنا ہے رسولو پاک رزق کھانا تینے کم کرنا تینہا لگے کڑا وڈا اعلان فرمایا ساڑلی یہ گلہ معمولی ہے حسینی اللہ تعالیٰ دے اندازنوں سمجھے ناسانو عربی نہ ایڈا لگاؤ ورنہ اے دنیا دے کم جان لی کاغ انی بے ما تامرونہ ری تم جو کچھ کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا اے دیں چیز پہار چھپے تمکیاں دے کہ کچھ داؤں گا اگر غلط کم ہوئے حرام طریقے نہ مال کمائیات نہ مال کھا دا اوہو لباس پہن کے حرام دا نماز آنکھ کھڑے ہو گئے تم رہے انہوں چلے گئے سارا گوشت تیرا حرام دا چھو دے ذریعے تو تواف کر دا پھر دا یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث پاک پلوں کا فرمایا ککھنی لبنا پاہویں لمبے سفر کرو پاہویں تھاکار جو اللہ نے کوئی دعا سوئی تو فرمایا رسولو پاک رزق کرو پھر نیک عمل کرو جو کچھ تسی کر دے دے میرے تو چھپے آ کوئی نہیں لکے کرو مولویاں کو بانے بنا کے جیز کرا رو باکستان دی بے ہو سودھ ہورسی جی سعودہ ایک سو پانجل ہے نا عزید ہے شاہد دیتی ہے سعودی دے مڑکے ہو ایک سو پانجل ہے شاہد والدو ہیلہ ایک بہانہ بنا رہا دو پھر ہو ٹھیک ہو جلی فرمایا مولوی نوں کی پوشنا اپنے دل نوں پوش کسے کو فتوہ نہ لے تیرا اپنا دل دستا بے کم ٹھیک اگر نہیں ٹھیک اور یہ بہترین میں آروا جنہا اللہ رسول اللہ علیہ السلام دستا کئی بڑی لوگ کی پوش جب کوئی نفع اللہ نے مکر کی تا میں ہی نہ لینا چاہیے میں کوئی مکر نہیں ایک قدرتی حالات تھے کدی کوئی شاہ زیادہ بزار چاہ جاندی سستی ہو جاندی کدی لوگاں ڈیماند زیادہ ہو جاندی یوں مہنگی ہو جاندی کوئی نہیں ہے گناہ نہیں مگر پوچھنا اپنے دلوں تھی کسے نہ پوچھے اپنے آپ نے پوچھے بے جے میں گاہ کھوندہ اے آدمی دکاندار ہوندہ کہ میں ساری گلوں سمجھنا بے ایسے حالات کی ہے میں کنے چلے کے خوش ہوندہ وہ اپنے نوں پوچھے بے جو اپنے لیے پسند کردان اللہ جے رسول اللہ علیہ السلام بے قربان یہ فرمایا مسئلہ حل کرنی کوئی گر کافی ہے کہ لا یومن آہد اکمہ حتی یحبہ لیخی ہے ما یحبہ دے نفس جدا اپنے نہیں چاہنا اپنے پر حالی جاتے وہ نہیں چاہنے گا مومن نہیں ہونے ایمان وڑی گل کوئی نہیں ٹھاک ہو سکنا چالاک ہو سکنا کاروباری ہو سکنا جو مرضی بن جا مومن نہیں ہوسکتا تو ایک مومن ٹھاکیا وہ بیچارہ نہیں جاندہ تو فراد کی تا اور ایک رسول کریم علیہ السلام نے خدا بھی امی وروہی جو تبجیلی لیاں دی دنیا ساری نے زور لالیا ہون بھی